لوگ سب ماضی میں بارہ مشورے دیئے گئے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ اہل سیاست کے ساتھ ایک میز پر بیٹھے لیکن تب چوڑ ڈاکو کی کردان ہم نے سنی اب پی ٹی آئی نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو کتنا نتیجہ خیز آپ کو لگ رہا ہے اگر یہ پوشش کی جا رہی ہے تو ماضی کی بات کر رہے ہیں نا کہ چوڑ ڈاکو کہا وہاں دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے بد کلامی اور بد لگامی گفتگو میں ہمیں پی ٹی آئی میں بھی نظر آتی تھی اور پی ایم ایل این کی بھی نظر آتی تھی اخبارات کو اٹھا رہے ہیں لوگ اتنی جدی بھول جاتے ہیں تو لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ پوزیٹیو ہوتی تھی دس سٹیٹمنٹ نیگٹیو ہوتی ہیں تو یہ دونوں طرف یہ بیماری ہماری پولیٹکس میں پوری اتنا سنگھ کر گئی آپ پرانے زمانے کے ٹیلی ویجن پروگراموں پہ جا کے دیکھیں نا کچھ ہر پارٹی میں کچھ ایسے لیڈران موجود رہے ہیں اور ہیں جن کی وجہ شہرت اپنے مخالف کو برا برا کہنا ہے ہم سب کو ان کے نام پتا ہے ہم داہر ہے کبھی کبھی ٹیلی ویجن دیکھی لیتے تو وہ چھوڑ دیں بات کو اس زمانے میں جب جس کو موقع ملا ہے اس نے کام کام نہیں کیا ہے گڑ بڑ کرنے میں رول ہے ان سب کا دیکھیں اس وقت جو بات یہ ہے کہ انڈویجن لیول پہ تو گفتو کرنا بڑی آسان ہے کہ معاملات تیہ ہونے چاہیے اچھا اور پھر یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں بچے کچھے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی راستہ نکالا جائے تاکہ ایک سیاسی عمل میں اگر الیکشن ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم حصہ لے سکیں ایک پولٹیکل پروسس میں آیا جا سکے تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی کچھ پی ٹی آئی کے ممبران کی طرف سے ہمیں نظر آتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ ایک تو اوورال ماحول جب تک آپ امپروو نہیں کریں گے وہ اس وقت تک کوئی آؤٹکم کا امکان نہیں ہے ماحول کس نے بنانا ہے ڈکسر ماحول ایک تو سیاستدان ہے اور پھر ہماری انتظامیاں اور اسٹیبلشمنٹ ہیں انہوں نے بنانے ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر یہ سب پلیئر ہیں جتنے بھی پلیئر ہیں پاکستان میں ڈیسیجن میکنگ کے ان سب کا رول ہے صرف پولٹیکل لیڈرز کا رول نہیں اس لیے کہ اگر کسی پارٹی کو یہ امید ہے کہ ان کو ان کی بلیسنگ سے آگے کا راستہ مل جائے گا تو پھر وہ کسی اور سیاستدان کو پھر وہ پی 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 کو یا پی ٹی آئیو کیوں اکوموڈیٹ کریں اگر راستہ کہیں اور سے نکلتا ہے تب تو نہیں ہے اگر یہ ہو کہ راستہ اسی وقت نکلے گا جب یہ سب بیٹھ کے کوئی اگر رضا مندی کر کے کوئی طریقہ کار تیہ کر لیں گے پھر تیہ کرنے کے امکانات ہیں اور اگر کسی پارٹی میں یہ امید ہے کہ راستہ کہیں اور سے نکلتا ہے تو اس طرف سے راستہ نہیں نکلے گا اسی طرف سے وہ راستہ نکلے گا تو یہ ہمارے ہاں ماضی میں ہوتا رہا ہے دیکھئے ماضی میں آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ ہر سیاسی بڑی سیاسی جماعت نے ایک وقت میں کسی کا ساتھ دیا ہے دوسرے وقت میں سیاستدانوں کا ساتھ دیا ہے یہ آپ کو نظر آتا ہے میں مثالوں میں جانا نہیں چاہتا لیکن یہ ہے تو اگر تو یہ پولٹیکل فورسز خود فیصلہ کر کے ایک سمت میں اکٹھی ہو کے چلیں تب تو امکان ہو سکتا ہے لیکن اس کا امکان نہیں ہے اس کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اقتدار کا راستہ صرف الیکشن سے نہیں ہے اور بھی راستے ہیں اقتدار کے اس آپشن کے کھلے ہونے کی وجہ سے اس قسم کے ایفرٹ جو ہیں لانگ ٹرم میں کامیاب نہیں ہوتے سب آپ کے نظر میں الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتیں آپ کو مفاہمت کے جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں لیکن فلحال تو کوئی ایسے آثار نہیں ہیں ٹھیک ہے کچھ بیانات ہمیں نظر آ رہے ہیں جو باقی ماندہ پی ٹی آئی ہے اس میں کوشش ہو رہی ہے کہ وہ بھی ایک مین سٹریم پارٹی کے طور پر فنکشن کرنے کا کوئی اپرچونٹی مل جائے پی 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 بھی اس سسلے میں کچھ پریشان نظر آتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی 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 اور پی ٹی آئی ایک دوسرے قریب آ جائیں غم غم کچھ ملتے جلتے ہیں ایک تو نہیں ہے ملتے جلتے ضرور ہوں گے پی ٹی آئی کے غم زیادہ ہیں تو ان کو کیونکہ جو پی 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 ہے وہ یہ سمجھتی ہے وہ اس لیے یہ ایشیوز کو ریز کر رہی ہے کہ جیسے ایک تو یہ ہے کہ جو کیرٹیکر گورنمنٹ میں کس کے لوگ بیٹھے ہیں وہ فیڈل کی بات کر رہا ہوں اچھا پھر اس کے بعد جو پی پی اس پاس سے بھی پریشان ہے کہ جس احتمام سے واپسی ہوئی ہے اس کا ایمپیکٹ ایک پولٹیکل ایمپیکٹ ہے اس سے ایک ایمپریشن کریئٹ ہوا ہے پولٹیکل ایمپریشن کریئٹ کیا ہے وہ پولٹیکل ایمپریشن جو ہے وہ باقی سب پارٹیوں خلاف جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی باقی ماندہ پارٹیاں تھوڑی سی اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھا رہی ہیں پی 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 کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی باقی ماندہ پی ٹی آئی ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ انڈویجرل لیول پہ کوششیں رہیں گی لیکن اس کا جو کولیکٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے جو اکٹھا ہو کر ایمپیکٹ کریئٹ ہوتا ہے جس سے چینج آتی ہے وہ ہمیں امکان نظر نہیں آتا اس لیے نظر نہیں آتا کہ ماحول اس وقت ایسا پولٹیکل ماحول ایسا نہیں ہے جو یہ انکریج کرے کہ پارٹیاں آپس میں مل کے بیٹھیں کیونکہ جو فیصلے ہونے ہیں وہ کہیں اور ہونے ہیں اس کی وجہ سے اگر کوئی پارٹی اس طرف زیادہ دیکھے گی تو وہ پھر ظاہر ہے ان دوسری پارٹیوں کے قریب تو نہیں آئے گی اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا انڈیکیشن اس وقت ہمیں نظر آتا ہے وہ تو انڈیکیشن تو اس وقت ہو کوئی عملی اقدام کریں یک ایک یا دوست بیان دیدنا کہ ہم بات کریں گے وہ تو ہر پارٹی کہتی ہے لیکن یہ بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے جو بڑا اہم سوال ہے ہر پارٹی کہتی ہے مل کے بیٹھنا چاہیے حل پارٹی کہتی ہے اقتصادی مسائل کو حل کرنا چاہیے تو سوال یہ ہے کہ جب سب کہتے ہیں تو یہ مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف گفتگو کافی نہیں ہوتی لیکن جب سب کہتے ہیں کوئی ایک نہ ایک بیچ میں سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی ڈریکشن کسی اور طرف ہوتی ہے ڈاکٹر سب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی دنیا میں ہونے والے مظاہرے اسرائیلی بربریت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں دیکھئے جو جنرل اسیمبلی کا ریزولوشن ہے وہ عالمی رائے امہ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو یہ احتجاج مغربی موالک امریکہ وغیرہ میں ہو رہے ہیں اس کے بھی اثرات ہوں گے لیکن پرابلم صرف اس قسم کی چیزوں کی یہ ہوتی ہے کہ اثرات سلو ہوتے ہیں کیونکہ ان ملکوں کے جو رولنگ طبقہ ہوتا ہے وہ تو اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے لہٰذا یہ ایک ریسٹریننگ رول پلے کرتا ہے اور اس لیے ہی میں سمجھتا ہوں یہ جتنے احتجاج ہوتے رہے ہیں وہ اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے امریکی حکومتوں پہ یا برطانیہ کی حکومتوں پہ لوکل پریشر کے علاوہ ایک انٹرنیشنل پریشر بھی آنا ضروری ہے وہ اس کے لیے مسلمان ملکوں کا کانٹریبوشن ہوتا ہے کہ وہ سرکاری طور پر اپنے احتجاج کو ریکارڈ کریں اپنے لیڈرشپ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی گفتگو پبلکلی اور ڈیپلومیٹک طریقے سے کیا ہے یہ بہت ضروری ہے